ایک پوچھنا تھا کہ ڈیمسکس جو شہر ہے اس کے تعلق سے مطلب خیامت کے پوائنٹ افیس ہے اس کا کچھ مخام اور مرتبہ ہے کہ اس شہر کا مطلب چھوٹی بڑی نشانیاں جو ہے خیامت کے تو اس تعلق سے اس کا کچھ کانٹیکسٹ آتا ہے کیا خوران حدیث میں بھائی نے سوال کیا کہ دمشق جو شہر ہے ڈیمسکس اس کے تعلق سے کیا علامت خیامت کے تعلق سے کوئی چھوٹی یا بڑی علامت کے بارے میں کچھ باتیں آتی ہیں تو یاد رکھی ہاں دمشق کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ دمشق کے سفید رنگ کے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے تو دمشق یاد رکھی اپنے آپ میں ایک اہمیت والا شہر ہے اور علامت خیامت کے اندر اس کا ایک مقام ہے اور خاص مقام یہ کہ ایک بڑی علامت جو ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس اتریں گے نماز کھڑی ہوں گی روایت میں خجر کے الفاظ ہیں اور اقامت دی جا چکی ہوں گی امام کھڑا ہوں گا مسلپے کے برکات باندے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو لوگ رک جائیں گے نماز ہوں گے چھوڑ کے اتر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو روایت میں تو آپ سے فرما دے ساری دنیا اس نظارے کو دیکھیں گے کہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور نیچے اتر رہے ہوں گے اور آپ ایسے ہوں گے جیسا انسان نہا کے نکلتا ہے نا بھیگے والے جیسے ہوتے اور آپ کی ذل سارے ہوں گے بھیگے والے والے ہوں گے اور اس میں سے پانی گر رہا ہوں گے پورا گیلا نہیں خلکہ گیلا ہوتا وہ پانی گرتا ہے اور وہ جو پانیگر رہا ہوں ہیں موتیوں کے جیسا وہ نیچے تپک رہا ہوں گے ٹھیک ہے؟ اور آپ نیچے اتریں گے اور مسلمان اللہ نے پریشان ہوں گے یاد رکھی آب یہ کہیں گے آپ آئیے نماز پڑھائیے وہ کہیں گے نہیں اقامت تمہارے لئے دی گئی تھی لہٰذا تمہیں نماز پڑھاؤ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی علماء لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو امت محمدیاں کے ایک فرد کی حیث سے آئیں گے اور اسی شریعت کو مانیں گے یہ دلیل ہوں گے کہ ایک مسلم ایک عام سا شخص جو ہے نماز پڑھائیں گے اور آپ پیچھے اس کے نماز حالانکہ آپ نبی یاد نہیں گے فلسطین کے شہر جو ہے لودھ مقام پر پہنچیں گے اور لودھ مقام پر پہنچیں گے اور وہاں جانے کے بعد وہاں دجال ان کے سامنے آئیں گا لیکن دجال کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دیم گی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگلنا شروع ہو جائیں گے جیسا کہ نمک پانی میں دالنے سے پگل جاتا ہے اور وہ ڈر کے وہاں سے بھاگیں گا لیکن لودھ نامی مقام پر یاد رکھیں گے اس کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مطلب وہ مر جائیں گے ان کے وجہ سے ختم ہو جائیں گے وہاں اس کو بحرال ماریں گے اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوں گا ایک لمبہ ہے تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس لحاظ سے اس شہر کی بڑی اپنی جگہ اہمیت یاد ہے لیکن یہاں چونکہ آپ نے سوال کیا تو یہاں یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمارے پاس علامت قائمت کے تعلق سے بڑی غلط میں پائے جاتی ہے اور ہر ہونے والا کوئی بھی سانحہ کوئی بھی ایک مسئلہ کمیونٹی یا امت کے اندر لوگ اس کو ریلیٹ کر کے شروع ہو جاتے وہ دمیش کی مینارک پہ تحرینہ شروع کر دیئے وہاں روز دیکھ رہے وہاں ریکارڈنگ کر رہے یا فلا قائمت آنے والی ہے تو کوئی لوگ ڈیٹ دیدر اللہ رحم کر رہے دوہزار کسی نے بارہ دیدی تھی پہلے آپ کو بتا دوہزار بارہ تو کوئی ڈیٹ دیدرہ دوہزار بارہ پچاس میں آنے والی نہیں بھائی یہ نہیں معلوم کر سکتے آپ کو وہ ہوں گا تب وہ آ جائیں گے ساری چیزیں اور علامت خیامت ایسی کوئی چیز نہیں جو اچانکہ آپ نینی میں سے اٹھے اور خیامت کی نشانی آگئے نہیں اس کا ایک تسلسل ہے مطلب وہ ایک کڑی کے بعد کڑی کے جیسی آنے والی مطلب ایک دانا تو دوسرا دانا حدیث میں تو آتا ہے آپ سے فرماتا ہے جب خیامت کی ایک نشانی آئیں گی تو دوسری ایسی آئیں گی جیسے کہ مالا جب ٹوٹا ہے تو ایک دانا ایک بعد دوسرا کیسے گرتے سر پڑے موتی آگئے کیا پھیلنا چاہتے ہیں وہ ایسی آئیں گے تو علامت خیامت جب آئیں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ابھی اسے دردنے کی ضرورت نہیں کیا ہونے والا پہلے بتا دوں آپ کو مسلمانوں کی حکومت ہونے والی اور ایک سینٹرلائز حکومت ہونے والی جس کو خلافت دے وہ ہوں گی اس ٹائم وہ پورا باقی ہے اور وہ حکومت ہوں گی پھر مہدی کو چنا جائیں گا پھر مہدی کے آنے کے بعد مزول عیسیٰ ہے پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہے پھر دجال کا خروج ہے اور سب اس کے بعد ہیں تو پہلے تو ابھی تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ابھی تو سب ڈس ایرے میں ہیں مسلمان سب ٹوٹے ہوئے ہیں کوئی سینٹرلائز وہ نہیں ہے بلکہ ہر آدمی دوسرے کو جب موقعہ مل رہا ختم کرنے کی پلاننگ میں جا رہا ہے ہر ملک دوسرے ملک سے فہاشی اور برائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا چلا رہا ہر آدمی دوسرے آدمی کو اس کی برائی سے کاپی کر رہا تھا ابھی وہ ٹائم ہوں گا وہ اینڈ ٹائم ہوں گا خاتمے کا دور ہوں گا اچھا وہ بھی پہلے نشانی آنے کے بعد ایک لمبا عرصہ ہے مہلمہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ایک لمبی زندگی گزاریں گے جو دنیا میں ان کی باقی تھی پھر ان کی وفات ہوں گے پھر وہ اس حجرے میں دفنا جائیں گے جو ماہ آئیشہ ہے کہ حجرہ جس میں ایک کی جگہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوکر الصدیق عمر ابن خطاب اور عیسیٰ علیہ السلام اس حجرے میں رہیں گے اس کے بعد ایک پھر لمبا زمانہ ہے معلومہ بہت لمبا زمانہ اتنا کی لوگ مکہ مدینہ بھی بھول جائیں گے کچھ بھی نہیں تب آئیں گے یاد رکھیں تو گویا ایک بہت لمبا عرصہ آئیں کوئی بھی شخص کی حماقت نہ کرے کوئی ڈیٹ کوئی پرٹیکلر ایمنٹ کو بنا کے ایسا ہوتا ہے نا وہ مینارے پہ کچھ تو بنا رہے ہیں یہ اڑھ رہا کچھ دکھا پریشتہ دکھا ایسا نہیں آپ سے فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ساری دنیا ان کو دیکھیں آسمان سے کوئی چیز نیچے کے طرح اتر رہی ہے سب لوگ دیکھیں گے جہاں تک نظرے جاتے ہیں سمجھ رہا بات تو لہٰذا ہوئے ایک الگ معاملہ آئے تو ہاں وہ ہوں گا اور دمیشت سیتے بار سے وہ اس کا تذکیرہ بلکل حدیث میں آتا ہے مجید کے مینارے کے پاس ایسا علیہ السلام کا نظر ہوں ساکھلا